بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کا مزا چکھا اس نے جو راضی ہو گیا اللہ کی حکمرانی پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری پر بہوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر ایسو اکیانوے بروایت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہو رغیت باللہ ربوں وبالاسلام دینوں وبمحمد النبی جام میں اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہوں مسجد میں آنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت بندہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم پر ایک برائی مٹا دی جاتی ہے بحوالہ سرن نسائی حدیث نمبر سات سو چھے احسان فراموش نہ بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بحوالہ سرن ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچپن بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر مہربانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا شخص نبی اکرم سے ملاقات کے لیے آیا لوگوں نے اسے راستہ دینے میں دیر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے بحوالہ سرن ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انیس خالہ کے ساتھ حسن سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالہ ماں کے درجے میں ہے بحوالہ سرن ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات کہ میں کہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج تلو ہوتا ہے بحوالہ سحی مسلم حدیث نمبر چھے ہزار آٹھ سو سنتالیس تھوڑے صدقے کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک چکڑا ہی اللہ کی راہ میں دے کر سہی اور اگر اسے نہ پانسکو تو بھلی بات کے ذریعے معذرت کر کے ہی سہی بحوالہ سن النسائی حدیث نمبر دو ہزار پانس سو چون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اپنی بیوی پر خرج کرے اور اس سے ثواب کی امید رکھتا ہو تو یہ اس کی لئے صدقہ ہوگا بحوالہ سن النسائی حدیث نمبر دو ہزار پانس سو چھالیس آئیے توبہ کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاریت بنی آدم انسان گناہگار ہیں اور بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکیاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترکھ ہے بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو چھالیس سب سے اچھے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر انہ یاد آئے بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ایک تو انیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نیک کام صدقہ ہے بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر چھہہزار اکیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی مسلمان جو ایک درست کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صفقہ ہے بحوالہ بحوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو بغیر تحقیق کے کوئی غلط فتوہ دیا گیا اور اس نے اس پر عمل کیا تو اس کا گناہ فتوہ دینے والے پر ہوگا بحوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا اگر پسند ہوا تو کھا لیا اور اگر نا پسند ہوا تو چھوڑ دیا بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو نو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیل ستا فرمائے آمین سم آمین آمین